اِنَّا تین معنی کے لیے یقین کے لیے تصدیق کے لیے تحقیق کے لیے تاقید کے لیے کبھی بھی اللہ اپنے کلام کی یقین دہانی کے لیے اِنَّا نہیں لگائے گا اپنے کلام کی یقین دہانی کے لیے وہ کہتا ہے جس کے کلام میں شک ہو تاکہ سننے والا میرے کلام پہ شک نہ کرے اللہ کے کلام میں تو شک کا تصور ہی نہیں ہے تو پھر اِنَّا اللہ کے لیے یقین دہانی کے لیے نہیں ہوگا یقین کے لیے آتا ہے تحقیق کے لیے آتا ہے کب آتا ہے جب اللہ اپنی ذات کی بات کرتا ہے اس ذات کے یقین و تصدیق و تحقیق کے لیے اِنَّا آتا ہے اِنَّا اللہ غفور الرحیم اللہ غفور بھی ہے اِنَّا آیا نہیں آیا آیا اِنَّا اللہ غفور الرحیم اِنَّا اللہ علا کل شیئن قدیر وہ ہر شیئے پر اِنَّا آیا قادر ہے جب وہ ہر شیئے پر قادر ہے تو پھر یہ اِنَّا کس کے لیے اس کی ذات کے لیے یا یقین بھی ہے تحقیق بھی ہے تصدیق بھی یہاں تاقید کے لیے نہیں ہے بھکا کے لیے اِنَّا ذات کے یقین کے لیے ہے کیونکہ خالق ذرا بلند تر صلوات پڑھتے ہیں اللہ لیکن یہ تاقید کے لیے توجہ فرمائے تاقید کے لیے اس وقت اِنَّا آتا ہے تاقید کے لیے جب اِنَّا کے بعد جو کلام بیان ہو رہا ہے وہ کلام اتنا فصیح و بلیغ ہے کہ جس کی حقیقت تک عقل انسانی جلد نہیں پہنچ سکتی اِنَّا کے بعد کون سی لفظ سے آگے اول بیعت اِنَّا کے بعد کون سی لفظ سے آگے اِنَّا اول بیعت یہ اول بیعت یہ جس کو اللہ نے اول بیعت سے تعبیر کیا ہے یہ وہ زبات پاک اتنی بلند اور اتنی رازِ الٰہی تھی کہ جن کی حقیقتوں کو سمجھنے میں شبخ کا تصور کم علمی کی وجہ سے ہو سکتا تھا کم فہمی کم علمی کم عقلی کی بنا پہ ان کی حقیقتوں کو سمجھنا دشوار ہو سکتا تھا شبخ پیدا ہو سکتا تھا اس شبخ میں اس دکرا کے لیے الف سیند تے کافرِ حمزہ اس دکرا کہتے ہیں خور جستجو کرنے کی تاقید کے لیے آتا ہے تاکہ شبخ دور ہو جائے دور نہیں فرما رہا پاد کے کلام میں اول بیعت میں ان کے کمالات اسرار و رموز کے مقامات پر فائض ہونے کی وجہ سے ہماری کم علمی میں شبخ ہو سکتا تھا ان کو نہیں سمجھ سکتے تھے جیدہ فرمایا کہ خور و فکر کر کے اس شبخ کو دور کرنے کی تاقید کے لیے انہا آتا ہے تم خود جستجو کرو تاکہ تمہارا شبو ان کے بارے میں دور ہو جائے اگر دور نہیں ہو سکتا پھر کیا کرو فسعلو احلت ذکر ان کو تم لا تعلیمون نا جانو تو آل محمد پوچھو اگر وہ شاید تمہارے علم میں نہیں آ رہی تو کن سے پوچھو خور نہیں فرما اہل ذکر سے ذکر رسول ہے اہل ذکر اہل بیت ہے تم معلوم ہو جب تک یہ آیت قرآن میں موجود ہیں خالق کے لیے لازم ہے کہ آل محمد کو رکھے دنیا پوچھتی رہے وہ بتاتے رہے پھر کوئی وقت ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن تو موجود ہو اور بتانے والا موجود نہ اس وقت بتانے والا ہر وقت موجود ہے اس لیے یہ انا اس اول بیت کے جو کمالات خالق نے ان میں رکھے ہیں ان میں جو شبہ کا تصور ہو سکتا تھا اپنی جستجو سے تاقید ہے دور کرو خود دور نہیں کر سکتے آل محمد کے دروازے پر پہنچو اس لیے تو میرے مولا سے پوچھا گیا مولا قرآن میں یہ متشابع آیات کیوں ہیں ساری محکم ہوتی یہ متشابع خالق نے کیوں رکھی ہیں فرمایا اللہ نے جان کے رکھی اب آیا جناب کے اِنَّا کس کیلئے آتا ہے جو مابادِ کلام ہے اس میں جو کمالِ فساحت ہے اسرار اور رموز ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں یہ بیان ہوں گے اسرار اور رموز کا خزانہ کون ہے کس کی اسرار کا خزانہ میرے اور آپ کے ہاں فرمائے نا کیا یہ لاہور کے اسرار جتنے ہیں ان کے خزانہ یا پاکستان کے آلمین کے اسرار جو ذات توحید کے راز ہیں ان کے تو خزانہ داری ہی ہے پھر آپ سمجھ سکتے ہیں راز الہی کیا ہوتی ان کے اس لیے حکم ہے اِنَّا اس لیے تعقید کے لیے کہ ان کو سمجھو اگر نہیں سمجھ سکتے پھر دروازے پہ آؤ ان کے دروازے پہ پوچھو شرم نہ کرو بے شاہ تعقید آگیا اولا بیت اول کے معنی پہنا یہ اول کون کہہ رہا ہے اللہ اس کو اول بیت جو بھی اول بیت ابھی بیت کرتے ہیں اول بیت کو اول بیت کہہ رہا ہے ٹھیک یقین کریں دیکھیں کیا بات ہو گئی اللہ کا ان کو اول بیت کہنا اپنے اول ہونے کو ثابت کر دیا اللہ نے اول ان کو کہا اول بیت آل محمد کو کہا اس کا اول ہونا خود ثابت ہو گیا اگر وہ اول نہیں تھا تو ان کا اول کیسے کہا اول تھا تب ہی تو ان کا اول کہا اس کا اول ہونا خود ثابت ہو گیا اس لیے اب اسے جھجک بھی نہیں ہے چونکہ ان کا اول کہ رہا ہے لہذا اس کو خود کہنا بڑا ہو ال اول و آخر وہ اول بھی ہے اللہ اول بھی ہے توجہ فرمائے اللہ اول بھی ہے اللہ آخر بھی ہے ٹھیک ہے اول ہے لیکن اول کون سا اول ہے یہ سرمدی اول ہے زمانی و تہری اول نہیں توجہ فرمائیں اللہ سرمدی اول ہے سرمد اسے کہتے ہے کہ جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا اول وہ ہوتا ہے اللہ وہ اول ہے خدا کے لئے گھبرایا نہ کرے ایسی بات اسے گھبرایا نہ کرے وہ ایسا اول ہے ایسا اول ہے وہ جو سرمدی ہے سرمد آدم سابق آدم لا ہے نہ پہلے کچھ ہو نہ بعد میں کچھ ہو ایسا اول ہے وہ جس اول کی توجہ فرمائیں جس اول کی ہستی کا آغاز نہیں ہے ایسا اول ہے اللہ جس کی ہستی کا آغاز نہیں ہے جس جس کے واجب الوجود ہونے کی ابتدا نہیں ہے نہ وہاں ابتدا ہے نہ وہاں آغاز ہے غور نہیں فرما رہے ہیں یہیسے تو اللہ نے آل محمد کو الگ کر دیا کہ میرا نہ ابتدا ہے نہ آغاز ہے یہ اول بیت ہیں ان کا اول کہنا ان کے آغاز کی دلیل ہے ان کے ابتدا کی دلیل ہے ان کو جو اول کہا تو ان کا اول ہو ثابت ہو گیا یا نہیں ان کا آغاز ثابت ہو گیا یا نہیں ان کی ابتدا ثابت ہو گئی یا نہیں تو اب معلوم ہو گیا کہ عالم سرمدی میں دو ہیں ایک ایسا اول ہے جس کا آغاز نہیں اور ایک ایسا اول ہے جو اس میں بھی آغاز لگ اس کی ابتدا ہے اور جس کی ابتدا ہے وہ کون ہیں اول بیت ان کی کیا ہوگی آغاز ان کا کیا ہوگیا ابتدا تو معلوم ہوتا ہے یہ وہ سرمدی محلوق ہے جس نے سرمد کی ابتدا کی معلوم ہوتا ہے یوں میں سرمدی کی ابتدا کو وجود آل محمد گئے اب دو باتیں ہوگئی وہ بھی سرمدی ہیں آل محمد بھی سرمدی ہیں فرق یہ ہے کہ وہ ذات میں سرمدی ہے یہ وجود میں سرمدی ہے یہ وجود میں بنے اور وہ بھی ذات ہے وہ سرمدی ہے ہی اول ہے ہی تو جب ان کو کہا اول تو اللہ کا اول ہونا ہمیشہ کیلئے ثابت ہو اول اول اش لئے جلابی علی خطبے میں اشار فرماتے الحمد اللہ اس لئے میں حمد بھی اوز اللہ کی کرتا ہوں جس کی کوئی صفت دوسرے سے پہلے نہیں ہے اللہ کی کوئی صفت ایک دوسرے سے پہلے نہیں ہے و تقدیم نہیں ہے آخر ف یکون آخر قبل یکون اول وہ ایسا آخر ہے کہ جس کا اول ہی نہیں ہے یعنی وہ ایسا آخر نہیں ہے کہ کبھی اول رہا ہو کہ تیری بڑی فساہت علی علی اللہ ایسا آخر نہیں ہے کہ کبھی اول رہا ہو ایسا باطن نہیں ہے کہ کبھی ظاہر رہا ہو اس کی اولیت آخریت ہے ظاہریت باطنیت ہے یہ وہ اول ہے لہذا یہ کیا ہو گیا اللہ اول ہو گیا سرمد میں اللہ بزاد اول یہ عالم سرمدی میں بلوجود اول اب اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو آپ میری ساتھ ہو جائیں جس آل امران میں خالق نے چن کر نام رکھا ہے معلوم مطا ہے امران بھی سرمد ہی ہے آپ یہاں کی باتیں کر رہے ہیں سرمد رہے